بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاؤنڈ آن بک سکس یونٹ نمبر ففٹین ایکسرسائز ففٹین پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی آج ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے پاس کوسٹن دیئے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹس اپنے کوسولب کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر انویلی ویڈی آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون کی تو کوسٹن نمبر ون میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے جی فائنڈ دا والیم آف ایچ آف دا فالیونگ کیوبڈ کیوبڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آپ اس میں جا کر کیوبڈ کے بارے میں بات سمجھ لیں میں آپ کو سمپل سا بتاؤں گا کہ کیوبڈ میں لینٹھ بریتھ اور ہائٹ ایکول نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کا ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہے اور والیوم فائنڈ کرنا ہے ان کا جو فارمولہ ہے ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے لینٹھ ملٹیپلائے بریتھ ملٹیپلائے ہائٹ کرنا ہے تو ہمارا آنسر آ جائے گا لیکن ایک بار یاد رکھنا کہ تینوں ڈائیمینشنل ایک یونٹ میں ہونے چاہیے یا تو تینوں سینٹی میٹر میں ہوں یا تینوں میٹر میں ہوں ٹھیک ہے تو تب آپ ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو دیکھتے ہیں جی کوسٹن نمبر ون کا سلوشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے کوسٹن نمبر ون آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہم نے لینٹھ بریتھ لکھا یہ ہمارے پاس پہلے ہم نے جتنی بھی ڈائیمینشنل ہمیں دی ہوئی تھی وہ ہم نے یہاں پہ لکھی اس کے بعد ہم نے ان کو ملٹیپلائے کیا والیوم آف یہ لینٹھ اس ایکول ٹو ٹویل سینٹی میٹر بریتھ اس ایکول ٹین سینٹی میٹر ہائٹ اس ایکول ٹو ایٹ سینٹی میٹر تو والیوم آف کیوبٹ کیا ہوگا ہمارے پاس لینٹھ ملٹیپلائے بریتھ ملٹیپلائے ہائٹ تو ان تینوں کو جب ملٹیپلائے کریں گے یہاں پہ رف ورک میں میں نے ان کو ملٹیپلائے کیا ہوگا ہے تو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس نائن سکسٹی آنسر آ جائے گا تو اسی طرح ہم پارڈ نمبر ٹو میں آ جائیں گے پارڈ نمبر ٹو میں بھی ہم کیا کریں گے جی سوالف کریں گے ہمارے پاس لینٹھ بریتھ اور ہائٹ دی ہوئی ہے یہ میٹر میں ہے پارڈ نمبر ون میں سینٹی میٹر میں تھا تو ہمارا آنسر بھی سینٹی میٹر کیوب میں آیا اب یہ جو ہمارے پاس لینٹھ ہیں یہ ہمارے پاس میٹر میں ہیں تو ان کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو ففٹین پوائنٹ ڈبل زیرو اس کو آپ ففٹین بھی کہہ سکتے ہیں تو ففٹین میٹر کیوب آپ کا آنسر آ جائے گا تھرڈ جو ہمارا پارڈ ہے اس میں اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس تینوں جو ڈائمینشنل ہیں وہ سیم یونٹ میں نہیں ہیں تو ہمارے پاس لینٹھ جو ہے وہ 2 میٹر 50 سینٹی میٹر ہے تو ان کو اگر ہم پہلے چینج کریں میٹر میں تو یہ 2 میٹر پلس 50 بائی ہنڈرڈ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو 50 بائی ہنڈرڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.5 اس کو جب 2 میں پلس کریں گے تو 2.5 بن جائے گا اسی طرح ہمارے پاس بریج جو ہے وہ 1 میٹر ہے ہائٹ ہمارے پاس 75 سینٹی میٹر ہے تو اس کو بھی میٹر میں چینج کریں گے تو 0.75 میٹر آ جائے گا تو اس کا جب والیم نکالنا ہے تو ہمارے پاس لینٹھ ملٹیپلائی بریتھ ملٹیپلائی ہائٹ تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1.875 میٹر کیو لیکن اگر ہم یہی آنسر جو ہے وہ سینٹی میٹر میں نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اپنے جو ڈائمینشنل ہے ان کو میٹر میں چینج کرنے کی بجائے سینٹی میٹر میں چینج کر دیں گے تو لینٹھ اس ایکول ٹو میٹر فیفٹی سینٹی میٹر تو ٹو میٹر کو ہم چینج کریں گے سینٹی میٹر میں تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹو فیفٹی سینٹی میٹر اسی طرح بریتھ ہمارے پاس 1 میٹر ہے تو اس کو بھی سینٹی میٹر میں چینج کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ہائٹ جو ہے وہ سیونٹی فائیو سینٹی میٹر ہے تو جب ہم نے والیم نکالنا ہے اب یہ ساری سینٹی میٹر میں آگئی ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 1.875.000 ہمارے پاس سی ایم کیوب اس کا انصر آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس question number 2 ہے a tin can has a dimension ایک tin can ہے جس کی dimensional 2 میٹر ہے 1.5 میٹر ہے اور 1 میٹر ہے اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں ایکول نہیں ہیں تو یہ کیا ہوگا کیوبرڈ ہوگا تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کے اندر کتنا کیروسین آئل کتنے لٹر آ سکتا ہے تو اس کو ہم فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس question solve کرتے ہیں question number 2 پہلے ہم ان کی dimensional کو لکھیں گے length لکھیں گے اور اس کے علاوہ breadth لکھیں گے تو یہ ہم نے لکھا length is equal to 2 میٹر ہے تو اس کے پہلے سینٹی میٹر بنائے 200 breadth 1.5 ہے تو اس کے سینٹی میٹر 150 سینٹی میٹر بنے height ہمارے پاس 1 میٹر ہے تو اس کے سینٹی میٹر ہنڈرڈ بنے تو جب ان کو multiply کر کے ہم نے volume نکالا تو وہ ہمارے پاس 6 times 0 جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے oil it hold یعنی کہ اس میں کتنا oil آ سکتا ہے ہم نے لیٹر میں change کرنے ہیں تو لیٹر میں change کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 لیٹر میں thousand cm cube ہوتے ہیں تو ہم ہمارا جو volume answer آیا ہے اس کو ہم thousand پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 3000 لیٹر یعنی کہ جو ہمارا ٹینک ہے اس میں 3000 لیٹر جو ہے کیروسین آئل آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 3 ہے a tank is a 5 meter long 3 meter wide and 1.5 meter height ایک ہمارے پاس tank ہے جس کی length ہے جی 5 meter اور breadth ہے اس کی 3 meter اور اس کی height 1.5 ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کتنے جو ہے cubic meter جو ہے وہ water آ سکتا ہے تو just آپ نے کیا کر دینا ہے کیونکہ آپ لیٹر کی بات نہیں ہے صرف meter کی بات ہے تو آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے جی dimensional کو لکھ کر multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا یہ ہم نے dimensional کو لکھا لکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا ان کو multiply کر دیا تو ہمارے پاس 22.5 meter cube آ گیا اس کے بعد ہم next question کی طرف بڑھتے ہیں question number 4 ہے ہمارے پاس question number 4 میں وہ کہتا ہے کہ ایک block ہے ٹھیک ہے لکڑی کا block ہے جس کی length ہے 75 cm اور width 50 cm اور اس کی جو height ہے وہ 40 cm ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے چھوٹے cube بنانے ہیں جن کی side 1 meter ہو 0.1 meter ہو تو اس کے کتنے cube بنیں گے تو پہلے تو ہم اس کا volume نکالیں گے اور پھر ہم اس cube کا volume نکالیں گے تو پھر دونوں volume کو divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اس کے solution کی طرف پہلے ہم کیا کریں گے length لکھیں گے length breadth اور اس کا کیا کریں گے volume نکال لیں گے اور یہ ہمارے پاس volume آ جائے گا 150,000 cm cube ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس جتنے ہم نے اس کے کٹ کرنے ہے cube بنانے تو cube کے لئے ہم کیا کریں گے جی اس کے side کو لکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کا volume نکالیں گے اس کی side ہے ہمارے پاس 0.1 meter تو اوپر ہمارے پاس cm ہے تو اس کو بھی cm میں change کریں گے multiply 100 کریں گے تو 10 cm آ جائے گا اب 10 کو 3 times multiply کر دیں کیونکہ cube ہے اور cube کی 6 کی 6 sides کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں تو اس طرح کیا ہو جائے گا length multiply breadth multiply height تو یہ thousand آ جائے گا اب ہم نے جو بڑا cube تھا اس کے volume کو چھوٹے cube کے volume پہ کیا کر دینا ہے just divide کر دینا تو یہ جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ بن جائے گا 150,000 divided by thousand تو یہ جو ہمارے پاس دو 3 0 ہیں یہ والی ان 30 0 سے cancel ہو جائیں گی تو صرف 150 ہمارے پاس cube بنیں گے ٹھیک ہے جی یعنی کہ number of cube ہمارے پاس کتنے بنیں گے 150 اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 5 وہ کہتا ہے find the volume each cube یہ نیچے کچھ cube کی sides دی گئی ہیں آپ نے ان کا کیا کرنے جی volume find کرنے ہے اب یہ دیکھیں کہ ان میں ایک side دی گئی ہے means کہ یہ cube ہیں اور cube میں کیا ہوتا ہے تینوں sides equal ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنے ہے ان کا volume find کرنے ہے تو volume find کرنے کیلئے ہمارے پاس کیا فارمول ہے جی ان تینوں side وں 5 پھر ہم نے volume کے لیے کیا فارمولہ لگانا ہے length multiply length multiply length تو اس 1.5 کو ہم 3 time multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا 3.375 meter cube اسی طرح ہم دوسرے part میں length 60 cm لکھیں گے اور 60 کو 3 time multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آجائے گا 2 16 000 اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو point ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہمارے پاس length دی ہوئی ہے 2 into 3.2 by 3 تو پہلے ہم جو part ہے اس کو ختم کریں گے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس 2 کو اس 3 سے multiply کریں گے 3 2006 جو answer آئے گا اس میں یہ 2 plus کریں گے تو یہ 8 بن جائے گا 8 by 3 ٹھیک ہے اب ان کو multiply کریں گے اوپر 8 multiply 8 آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 512 اور نیچے 3 multiply 3 multiply 3 تو یہ بن جائے 27 اب ہم ان کو یہاں پہ divide کر لیں گے دوبارہ اس کو compound farm میں اور جو ہمارا remainder آتا ہے اس کو denominator اور denominator اپنی جگہ پہ قائم رہے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا والیم آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس question number 6 ہے کہ a cubic wooden block of edge 2.1 meter is a cut into a small cube each have edge alpha 35 cm تو ہم نے number آفا cube جو ہے وہ find کرنے ہے تو اس طرح کا پہلے ہم question کر چکے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ cubit تھا اور یہاں پہ کیا ہے cube ہے تو پہلے ہم اس کا area نکالیں گے اس کا volume نکالیں گے 2.1 کا لیکن اس کو پہلے centimeter میں change کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کا volume نکالنے کے لئے اس کو centimeter میں change کیا یہ 210 بن گیا اس کا volume نکالا تو 9261 000 اس کے بعد ہم نے کیا جی small جو ہے length of a small cube 35 centimeter پھر ہم small cube کا volume نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس 4875 آ جائے اب ہم نے نمبر آفا small cube نکالنے ہیں تو جو volume آفا greater cube ہے اس کو divided by کیا کریں volume آفا smaller cube تو جب divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس divide کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا 216 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی last question last question and 3.5 meter height ایک room ہے جس کی dimensional ہے how many tank آفا capacity 120 liter each can it hold ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک tank جو ہے اس کی capacity 120 liter ہے تو اس میں کتنے tank آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم room کا volume نکال لیں گے پھر اس کی capacity نکال لیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم بات کریں گے کہ کتنے آ سکتے ہیں یہاں سے ہم start کر رہے ہیں یہ ہم نے dimensional لکھیں dimensional کو ہم centimeter میں change کر لیں گے change کرنے کے بعد ہم اس کا کیا کریں گے والی ہم نکال یہ ہمارے پاس والی ہم آ گیا ٹھیک ہے پھر ہم اس کی capacity نکالیں گے capacity مطلب لٹر میں change کریں گے تو لٹر میں change کرنے کے لئے میں نے آپ بتایا thousand پہ divide کرنے تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا 105 000 لٹر ٹھیک ہے اب ہمیں capacity دی گیا وہ کتنی ہے 120 لٹر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ capacity آئی ہے اس کو 120 پہ divide کر دی ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا یعنی کہ 105 000 کو جب آپ 120 پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 875 number of a tank کتنے اس میں آ سکیں گے 875 ok students تو اس کے ساتھ ہماری exercise ختم ہوئی اب ہم mc کی طرف آتے ہیں the amount آف space 3D object occupies in the same as its capacity تو کیا یہ true ہے false ہے sometime true sometime false تو یہ 100% true ہے ٹھیک ہے کیونکہ 3D جو object ہوتے ہیں انہی کا volume find کیا جا سکتے ہے if a qubit has a volume of a 40 cubic unit than the value of a side a b c تو آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سی side a b c آپ نے تینوں کو multiply کر کے دیکھنا ہے کہ کس کا answer 40 آتا ہے تو اگر ان تینوں کو multiply کریں تو answer کیا آتا ہے 224 4 10 40 ان کو multiply کریں تو کیا answer آتا ہے 5 2 10 10 10 40 all the above اس کے بعد if the volume of a cube is 216 then the length of each تو اگر ہم 6 کو 3 time multiply کریں تو ہمارے پاس 216 آتا ہے تو اس طرح ہمارا answer 6 ہوگا اس کے بعد if the dimensional of a cubit are 1 2 and 3 centimeter respectively find the dimension are increase 3 time each what will be the new volume وہ کہتے ہے کہ 3 time اگر ان کو بڑھا دیا جائے ان dimensional کو تو volume کیا ہو جائے گا وہ بڑھ جائے گا 27 time کیونکہ 3 multiply 3 multiply 3 کیا ہو جائے 27 تو اس کا ہمارے پاس answer آجائے 27 اوکے جی اس کے بعد ہمارے ہے جی there is a string of a 10 graded cube the volume goes from 1 cm cube to 8 cm cube 27 cm cube 64 cm cube up to 1000 cm cube volume of a cube between 1 and last cube are تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان کے درمیان میں کون کون سے cube آ رہے ہیں تو 1 کے بعد 8 آئے گا 8 کے بعد 27 پھر 64 125 21 16 343 5 112 7 29 9 تو اس کا جو B answer ہے وہ درست ہوگا Ok students اسی کے ساتھ ہمارا یہ chapter ختم ہوا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم unit 16 لے کر آئیں گے students اگر ویڈیو اچھی لگے question سمجھ میں آ جائیں تو میری ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک پنچھائیں اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر انہ والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے Ok students next کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ